اپنی کتاب مائی فیوڈر لارڈ یعنی کے میڈا سائی میں تہمینہ درانی غلام مصطفی خر سے نجائز تعلقات کا طراف کرتی ہوئے لکھتی ہیں ایک دن مصطفی کا فون آیا اور کہنے لگا کہ میں ملنے آ رہا ہوں میں نے اسے بتایا کہ وہ ملنے کیسے آ سکتا ہے کیونکہ انیس یعنی تہمینہ درانی کا پہلا خامد گھر پر ہی ہے اس پر غلام مصطفی خر نے جواب دیا کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں وہ چھٹکی بجا کر انیس کو گھر سے دفان کر دے گا دو میٹ بعد گورنر ہاؤس سے فون آیا اور غلام مصطفی خر نے تہمینہ درانی کے خامد انیس کو گورنر ہاؤس پلوا لیا انیس صاحب خوشی خوشی گورنر ہاؤس پہنچے غلام مصطفی خر نے ان کا استقبال کیا لیکن کچھ ہی دیر بعد انہوں نے انیس سے کہا کہ وہ گورنر ہاؤس میں واقعہ سویمنگ پول میں تراکی کریں وہ تھوڑی ہی دیر میں آتے ہیں غلام مصطفی خر کے ایک دوست نے انیس کو جانگیا پیش کیا اور پھر انہیں سویمنگ پول میں تراکی کرواتا رہا جیسے ہی تہمینہ درانی کا شوہر تھا کھار کر بہر آنے کی کوشش کرتا اسے واپس سویمنگ پول میں پھینک دیا جاتا تھا اس دوران غلام مصطفی خر تہمینہ درانی کے گھر پہنچ کر اس کے ساتھ رنگین وقت گزارتے رہے کافی دیر گزر گئی ابھی سابق گورنر جسم کی بھوک مٹا ہی رہے تھے کہ انہیں گورنر ہاؤس سے فون آ گیا جس میں کہا گیا کہ انیس کو مزید تیرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا جسم تھنڈا پڑ گیا ہے اور وہ نڈھان ہو چکا ہے تاب سابق گورنر نے حکم دیا کہ اسے بہر نکالو اور بتاؤ کہ میں پندرہ منٹ میں واپس آ رہا ہوں